اس ٹی وی کے ساتھ پاکیر حسین بیروچی پنجاب آج ہم فلسطین کے پر جو مسلم سائل ہو رہے ہیں ہم اس ٹائم دروگیں والا حصہ تو مختلف جگہ پر ڈالا ہے لیکن اس سے بڑا حصہ جو ہم یہاں کڑے ہو کر ڈال رہے ہیں جب بندہ اندر انٹر ہوتا ہے تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ہارڈ ورکنگ کی ہے یہ یہودیوں کے پروڈیکٹ ہے یہ یہودیوں کے پروڈیکٹ ہے ہم یہ کر سکتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ ملتے ہیں انہوں نے فلسطین کو بلکل بائی کارڈ کر دیا ہے مسلمان ہونے کا اور مسلمان صرف زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں ان سے بائی کارڈ کر دینا چاہیے ان کی کوئی پروڈیکٹری استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک یہودی ہیں کافر ہیں جنہوں نے مسلمان بچوں کو مارا بیٹیوں کو مارا بہنوں کو مارا اتنا ظلم کے انسان برداشت نہیں کر سکتا بستے ہیں جس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑا ہے اس کے لیے اس سے ہم کوئی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہمارا مال جان بچے اولاد ہر شئے اس پر قربان ہیں اور جب فلسطین کا معاملہ آئے گا بیت المقدس کا معاملہ آئے گا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس بند نے ٹھیک دین پڑا ہے وہ اپنا تنمن ہر شئے قربان کر دے گا یہ تو کوئی شئے ہی نہیں ہے الحمدللہ رات کو تو کتے بھی کھانا کھا کے سوتے ہیں تو ہم تو آقا پاک کے غلام ہیں اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمد ہیں ایک سو اکوینجہ ممالک کا بائیکارڈ کر دیا یہ میرا کیمروین دکھا سکتا ایک سو اکوینجہ ممالک کا بائیکارڈ کر دیا پوری دنیا میں جتنے بھی اسلام کے علاوہ مذہب ہیں سب مذہبوں کا بائیکارڈ کر دیا چھپان اسلامی ممالکی پروڈیکٹ ہمارے سٹور پر دستہاب ہیں اور الحمدللہ یہ دعویٰ نہیں ہے ہم آقا و مولا کا صدقہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات میں یہ واحد سٹور ہے جس نے پوری دنیا کے ممالکہ بائیکارڈ کر دیا اور الحمدللہ میں آپ کے سامنے زندہ ہوں لوگ کھانا نہیں چھوڑ رہے ہم نے بیچنا چھوڑ دیا ہم نے بیچنا چاہیے آپ بھی مسلمان آپ کا حق نہیں ہے آپ اپنے حق کا استعمال کیونکہ ان کے ساتھ چلنا چاہیے جو پریشانی ہیں ان کی دور ہونے چاہیے ہماری داز کو یہ نہیں مسلمانوں کو تو چاہیے وہ بھوکے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کے پاس کپڑے پہننے کو کچھ نہیں ہے وہ نہ دوائیں ہیں ان کے پاس ان کی مداد کرنے چاہیے نہیں تو یہ تو سب ہی مسلمان ہر بندے کا ہر بچے کا ہر بہن کا ہر بیٹی کا فرض ہے کہ ان کے مدد کریں آپ اپنی کنٹی بوشن بتائیں انشاءاللہ دل ہم پوری کوشش کرانگے یہاں پروڈکٹ ٹوٹل باندھ کرنے اے دنی ہونا دی ایسی بے دنی اور بھی ہونا دی مداد کریے اور ہونا کلی ہونا جڑی مداد باندی ہیں مظلوم ہے اس وقت جو ان کی حالت ہے ہمیں چاہیے کہ اس طرف توجہ دینی چاہیے جو ہم نہیں دے پا رہا ہے اس میں سرسل ہماری حکومت ان مول ہے ان کا حق بنتا ہے لیکن ان کی طرف دیکھ نہیں رہے تو لہذا ہمیں افسوس ہے دکھ ہے کہ ہمارے سلامی برادر بھائی ہیں جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان پر گورو فکر ہمیں تمام سلامی مولکوں جتنے سلامی ممالک ہیں ہمارے لئے لحمی فکریہ ہے ہمیں ان پر ہی مدد کرنی چاہیے ہر لحاظے مالی لحاظے میڈیسن کے لحاظے جت بات چڑھ کے ہمیں سب کو ان کی طرف دیکھنا چاہیے خلیفہ دوہم پاک کا فرمان ہے جس ریاست میں ظالموں کو بغیر سزا دیا چھوڑ دیا جاتا ہے بے گناہ لوگ بڑی بے رہمی سے قتل کیے جاتے ہیں آج ہم انہیں قتل ہوتا ہے شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں نا کل کوئی وقت تمہارے پہ بھی آ سکتا وہ بھی ہمارا تماشاں دیکھیں گے ماملہ ہے تو سارے گھروں میں سوئے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے ہماری حکومت سو رہی ہے ان کو صرف اپنے ووٹوں سے گرد ہے اور کسی سے گرد نہیں ہے یہ جو ہے نا بہت بہت افسوسے میں کہنا پڑا کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں نہیں آپ یہ بتائیں کہ ہماری اختیار میں آہم وہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم بائیکارٹ کر رہے ہیں ان کی چیزوں کا نا کھن لیں اور آپ کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم ان کی جو مسنوحات کم از کم ان کا تو یارہ بائیکارٹ کریں ان کا مکمل طور پر بائیکارٹ کریں اور آپ یہ ان کو پیغام دیں کہ ابھی بھی غیرت مسلم ہمارے اندر زندہ ہے بہت بہت شکریہ انہیں چاہیے کہ ان کی سپورٹ کریں تنہیں دیکھیں ایک ازار دا کرے ہیں ایک منٹ تو بہت سلا ہو سکتی ایک منٹ تو بہت جنگ بندی ہو سکتی ہر کم ہو سکتی ہے ایک شرم ناک فیل جانا یہ ادا کر رہے ہیں یہ تو ہمارے لئے انتہائی افسوسنا خبر ہے کہ وہاں پہ کتنے ظلم ہو رہے ہیں اور ہم یہاں پہ ایت سیلیبریشنز کیسے منا رہے ہیں ہمیں ان کے لئے پورا پورا ساہ دینا چاہیے ان کا ان کی ہیلپ کرنے چاہیے یہ ہمارے حکمرانوں کی ہیڈک ہے ہمیں ان کو پیسے رسپونس کرنا چاہیے تاکہ سب لوگ مر کے ان کے ساتھ دے سکے اس پر ہم نے کیا ان کے لئے دعا یہ تو ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم ان کے لئے دعا کریں ہم سوائے دعا کے اور تو کچھ کریں میرا مشورہ پاکستان سے یہی ہے صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کے لئے وہاں پر بقاعدہ پہنچنا چاہیے گھر میں بیٹھ کے لئے ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہے دعا ہم کر سکتے ہیں ہم بیبیاں لیکن مردوں کا کیا کہنا جو گھر میں بیٹھے ہیں جا کے ان کی مدد نہیں کرے ان کی مدد کرنا ہی جہاد ہے اگر ان کی مدد نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی بھی کلام جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہے مدد کرنا ہی بہتر ہے یہ حودیوں کو دراصل بات یہ ہے کہ ساتھ دینے والی ہماری کومت انہیں چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں کن کا ساتھ دیں یہ فلسطین کا جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بھائی جن دراصل ہر ملک کو چاہیے ان کا ساتھ دیں یہ بیسک دوسرے دوسروں کے ساتھ جن کی طرف سے پیسہ مل رہا ہے انہیں کوئی روک ٹوک نہیں کہا رہا جن پہ ظلم جن پہ بیت ہاشا ظلم ہو رہا ہے ان کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے یہ مہشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے وہ لوگ مظلوم ہیں جیسے کربلا میں مظلوم چال رہے تھے ویسے وہ لوگ مظلوم ہیں یہ شروع سے ہی چلتا ہے جو ہے نا مارے بندے پہ ظلم ہو رہا ہے دوسرے بندے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اس ٹیم اپنی پورتے ہیں تو آنسوں کے ساتھ رہتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس وجہ سے عید بھی ہم صادقی کے ساتھ منا رہے ہیں اور پاکستان کو ایک حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے ہمیں اجازت دے رہے ہیں اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں اجازت دے دیں ہم کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے چاہے شہیدی ہو جائے بسم اللہ ہم سب کا یہ اخلاقی مذہبی فرد ہے کہ ہم نہ ہتے بے کس مسلمانوں کے لیے کچھ کریں ایفٹ کریں جتنے جو بھی ہمارے وسائل ہیں ان میں اگر آپ تھوڑا سا دے سکتے ہیں زیادہ دے سکتے ہیں سب سے بہترین ہے کہ ہم نکلیں ہم دوست کے پالے میں یہی کہنا چاہیں گے کہ بہت ظلم ہو رہا اس کے ساتھ اور اس کے بعد ہمیں بھی ان کے گھم میں شریک ہونا چاہیے اس کے وعی سے نام کہیں گومنے کے لیے نکلے ہیں